لطیفہ کا آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں مگر ایک بات نہیں کہتا تھا وہ آج کہا رہا ہوں کیونکہ آج آخری دن ہے لطیفہ بزاتے خود مقصود نہیں ہے لطیفہ کا استعمال ہمیشہ سنجیدہ مقاصد کے لیے ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا الٹ بات ہو گئی لوگ کہتے ہیں کہ لطیفہ ہنسنے انسانے کے لیے ہوتا ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے مقصود نہیں ہے لطیفہ کے ذریعے سبق کیا لینا یا دینا مقصود ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جو لطیفہ میں سنانے جا رہا ہوں اس سے سبق کیا لیا جا رہا ہے بظاہر تو میں نے ہنستے ہنستے ایک بات کی ہے بظاہر تو میں نے ہنسایا ہے مگر اس سے مقصود کیا تھا اس سے میں نے آپ کو پیغام کیا پہنچایا تو لطیفہ ہنسائے گا مگر پیغام جو ہے وہ مصبت اور سنجیدہ دے گا یہ اصول لکھ لیجئے کہ لطیفہ سنانا تو ہے مگر اس کا پیغام سنجیدہ اور مصبت ہونا چاہیے پبلک سپیکنگ کیا ہے جس چیز کو آپ نے دیانتداری سے محسوس کیا ہے اسے فنکارانہ انداز میں آگے پہنچا دینا یہ پبلک سپیکنگ ہے کہ وہی باتیں جو میں محسوس کرتا ہوں جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ اور بھی بیشمار لوگ محسوس کرتے ہیں دیکھتے وہ بھی ہیں مگر آپ ان چیزوں کو جس فنکارانہ انداز میں ان کی ایک روانی کے ساتھ ترتیب و تدوین کر کے اچھے لہجے میں لوگوں تک پیش کر دیتے ہیں یہ چیز آپ کو پبلک سپیکر بناتی ہے موسیقی